فائزہ ایک بہت پیاری لڑکی تھی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی گھر میں سب کی جان بستی تھی اس میں فائزہ کا ایک بھائی تھا جو ایفیسی کا تالوی علم تھا فائزہ کے گھر کے برابر میں اس کی پھپو کا گھر بھی تھا جہاں فائزہ کا بہت دل لگتا تھا پھپو کے تین بچے تھے دو بچے فائزہ کے ہم عمر تھے جبکہ ایک فائزہ کے بھائی کی عمر کا تھا مگر وہ گھر پر نہیں رہتا تھا وہ دوسرے شہر میں تالین کے سلسلے میں رہتا تھا اب کچھ دن پہلے وہ گھر آیا تھا فائزہ کا سکول گھر سے کافی قریب تھا اکثر وہ سکول اکیلی چاہتی تھی کچھ دنوں سے اس کے گھر والے دیکھ رہے تھے کہ فائزہ بہت چپ رہنے لگی ہیں سب نے سوچا امتحان ہونے والے ہیں شاید اس لیے وہ پریشان ہیں فائزہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی وہ ہر چیز سے ڈر جاتی تھی فائزہ کی امی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے ایک رات فائزہ کی امی کی آنکھ کھلی تو ان کو محسوس ہوا کہ فائزہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے وہ فائزہ کی کمرے میں گئی تو دیکھا فائزہ بے ہوش زمین پہ پڑی ہے اور اس کی حالت تشویش ناک تھی اس کی حالت کچھ اور داستان سنا رہی تھی اس کی امی اور ابو اس کو ہسپتار لے گئے لیڈی ڈاکٹر نے بچے کو دیکھتے ساتھ بولا کہ یہ ریپ کیس ہے پولیس کو بتانا پڑے گا یہ سن کر اس کی امی نے اپنی بیٹی کو سینی سے لگا لیا فائزہ کا باپ بولا ڈاکٹر صاحبہ ہم پولیس کو نہیں بتا سکتے ہماری عزت خراب ہو جائے گی ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا ڈاکٹر زد پر تھی کہ پولیس کو بلائی جائے بچے کی حالت تشویش ناک ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر نے بچے کی حالت کو دیکھتے ہوئے علاج شروع کر دیا صبح تک فائزہ کو ہوش تو آ گیا مگر وہ اب شاید اس دنیا میں تھی ہی نہیں والدین نے یہ بات سب سے چھپانے کا سوچ لیا تھا کیونکہ یہ بات اگر لوگوں کو پتہ چلتی تو لوگ یہی بولتے تمہاری بیٹی کی غلطی ہوگی چھپ ہو جاؤ شادی نہیں ہوگی کہیں ایسی بہت سے باتیں سننے کو ملتی جو شاید ہر اس لڑکی کو بچے کو سننی پڑتی ہے جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوتا ہے فائزہ اب گھر آ گئی تھی مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی لوگوں کو شک ہونے لگا تھا کی کیا ہو گیا ہے آخر والدین نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی تب ہی ان کا بڑا بیٹا ادنان کمرے میں آیا اور بولا مامو آپ پریشان نہیں ہو میں فائزہ کو عزت دوں گا میں کروں گا فائزہ سے شادی اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیں سب بہت حیران تھے وہ سوچ رہے تھے کیا کیا جائے کیونکہ فائزہ کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی اور فائزہ ادنان سے چھوٹی بھی تھی ادنان سچ میں تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو جو بس آمی آگے کچھ مت بولیے گا میں جانتا ہوں میں نے سب آپ لوگوں کی بات سننی ہیں اور تب ہی فیصلہ کیا ہے ادنان جانتا تھا یہ فیصلہ بہت مشکل ہے فائزہ کو سمجھانا آسان نہیں ہوگا مگر وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اس کی مشکل آسان کرنا اور اس کو اس کی منزل پر ثابت قدم رکھنا سب نے ادنان کی بات مان لی تھی اور فائزہ سے بات کرنی تھی رات میں فائزہ کے والدین فائزہ کے پاس اس کے کمرے میں گئے اور فائزہ کو ساری بات بتائی جو شام میں ادنان نے کی تھی فائزہ نے کچھ نہیں بولا فائزہ خاموش بس دیوار کو دیکھ رہی تھی تب ہی فائزہ کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولنے لگے بیٹا تم ادنان کے ساتھ بہت خوش رہو گی ہم نے رشتہ پکا کر دیا ہے یہ سن کر فائزہ بے کابو ہو گئی اس کی آواز پورے گھر میں کونچ رہی تھی میں نہیں کروں گی ان سے شادی مجھے اس گھر میں ہر کسی سے نفرت ہے اس گھر نے مجھے برباد کر دیا وہ لوگ اچھی نہیں ہیں وہ پھر میرے ساتھ وہی سب کرے گا یہ بولتے بولتے فائزہ بے خوش ہو گئی یہ سب سن کر اس کے والدین یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا ہے کہیں ادنان ہی تو نہیں ہماری بیٹی کا گنے گار یہ سوال اب فائزہ کے والدین کے دماغ میں آ رہا تھا تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر بتایا کہ فائزہ دماغی طور پر بیمار ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے اس سے اس کی مرضی کے خلاق کوئی بھی بات نہ کی جائے یہ بات فائزہ کے والدین نے اس کی پھوپوں کے گھر بتا دی تھی اور فائزہ کی فیملی کچھ ماہ کے لیے دوسرے شہر آ گئے تھے چند ماہ بعد فائزہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی وہ بولتی بہت کم تھی مگر ڈاکٹر نے یقین دلایا تھا کہ فائزہ وقت کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بارش فائزہ کو بہت پسند بھی تھی فائزہ کا بھائی فائزہ کے کمرے میں آیا کہ چلو ہم باہر چلتے ہیں تو مزے کرنا فائزہ ہمت کر کے باہر لون میں آ گئی ابھی باہر آئی ہی تھی کہ اس نے دیکھا اس کی پھوپوں کی فیملی اس کے گھر آ رہی ہے وہ کافی ڈر گئی تھی یہ بات ادنان نے محسوس کی تھی اور ادنان چاہتا تھا کہ فائزہ اس کو ہر بار بتائے کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا کس نے کیا تھا مگر فائزہ کمرے میں بند ہو گئی تھی اور وہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی اس کی پھوپوں نے سب کو اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ وہ ادنان کے لیے فائزہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہے گھر والوں نے ہا کر دی کیونکہ فائزہ اب نارمل ہو گئی تھی مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اس کی شادی کہیں کرنا مشکل تھا ان کو یہی رشتہ بہتر لگا شادی کی تاریخ پندرہ دن بعد کی تہہ ہو گئی یہ بات فائزہ نے سنی تو گھر میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا کیونکہ فائزہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اس رات فائزہ نے اپنے والدین کو اس رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا یہ سب سن کر فائزہ کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب فائزہ کے پاس ماں اور بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا بھائی کو وہ کچھ بتا نہیں پائی تھی ماں بیمار ہو گئی تھی فائزہ نے فیصلہ کیا کہ جس انسان نے اس کو تباہ کیا اس کو اب وہ سزا دے گی فائزہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا چاہ پی تھی وہ بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر سے خود کو ایسی جگہ لے جانے کو تیار تھی جہاں اس کی عزت کو تاہ تار کیا گیا تھا فائزہ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی نکاح بہت سادی سے کیا گیا تھا اور فائزہ رخصت ہو کر پھر وہاں آ گئی تھی جہاں سے اس کو نفرت تھی فائزہ دلہن بنی ادنان کا انتظار کر رہی تھی ادنان نے کمرے میں آ کر سلام کیا تو فائزہ نے بہت ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا آواز میں دکھ درد تھا ادنان جانتا تھا یہ وقت فائزہ کے لیے بہت مشکل ہے وہ فائزہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور فائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ فائزہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تمہاری ہر بات کو مانوں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی دوں گا فائزہ اور ادنان کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا ادنان خوش تھا کہ اس کو فائزہ مل گئی ہے فائزہ بھی خوش تھی کہ اس کو ادنان جیسا ہم سفر ملا ایک رات فائزہ نے ادنان کو بولا کہ میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں ادنان خاموش بیٹھا فائزہ کو دیکھ رہا تھا جو آج ڈری ہوئی نہیں تھی بس ایک بی جان سی شہ لگ رہی تھی ادنان اٹھ کر فائزہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا بولو فائزہ کیا بات ہے فائزہ نے کہا شاید آپ میرا یقین نہیں کریں گے مگر میں چاہتی ہوں آپ کو سچ بتا ہو ایک سال پہلے رات میں آپ کے بابا میرے کمرے میں آئے تھے انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی انہوں نے مجھے پرباد کیا تھا میں ان کو اپنے پاپا کی طرح سمجھتی تھی مگر آپ فائزہ کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی مگر ادران وہیں کہیں کھو گیا تھا کہ اس کے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں فائزہ جھوڑ بول رہی ہے نہیں میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے ہیں وہ چلا رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا وہ فائزہ کو اسی وقت اس کے گھر چھوڑ آیا تھا مگر حقیقت میں وہ خود کو کہیں فائزہ میں چھوڑ آیا تھا اب ادران کو فیصلہ کرنا تھا ادران جو کہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کو فائزہ سے بہت محبت تھی مگر اب ادران فائزہ اور اپنے بابا کے بیچ پھنس گیا تھا صبح ادران کی امی نے فائزہ کا پوچھا تو ادران نے بولا وہ رات اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے کیونکہ اس کو اپنی امی کی یاد آ رہی تھی ادران کی امی نے کچھ نہیں بولا جبکہ ادران کا چھوٹا بھائی وہ سمجھ گیا تھا کہ فائزہ اور ادران کی لڑائی ہوئی ہے کیونکہ جب ادران فائزہ کو رات چھپ ہونے کا بول رہا تھا ادران کی بھائی نے سن لیا تھا مگر سب نے چھپ چاپ ناشتہ کیا اور سب اپنے کام کے لیے چلے گئے آج ادران کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا ادران آفیس سے باہر آ گیا تھا تاکہ تازہ ہوا میں اس کو سکون ملے ادران آفیس سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور سوچ میں گم تھا کہ ازان کی آواز آئی ادران جو کہ صرف عید کی نماز پڑھتا تھا آج خود ہی اٹھ کر مسجد کی طرف جانے لگا سچ کہتے ہیں جب پریشان ہوں تو رب بہت یاد آتا ہے نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ بولا نہیں گیا بس آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے مسجد سے باہر آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فائزہ کو گھر لے کر آئے گا کیونکہ فائزہ ادنان کی ہم سفر ہے اللہ بس سچ اور حق کا راستہ دکھا دے گا وہ فائزہ کے گھر گیا فائزہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی کیونکہ ماں نے چپ رہنے کا حکم جو دے دیا تھا فائزہ سارا سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی ایک شام گھر میں کوئی نہیں تھا فائزہ کیچن میں کام کر رہی تھی تب اس کو کسی نے آواز دی یہ وہی آواز تھی جس کو سالوں سے وہ اپنے پاپا کی طرح مانتی تھی وہی آواز جس نے ایک سال پہلے اس کو برباد کر دیا تھا اس سے اس کا بچپن چھی لیا تھا فائزہ سے اس کے پاپا کو دور کر دیا تھا ادنان کی والد فائزہ کے بلکل قریب کھڑے اس کو ڈرا رہے تھے کہ اگر فائزہ نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ فائزہ کے ساتھ پھر وہی سب کچھ کرے گا اور اگر کسی کو بتا بھی دیا تو کوئی یقین نہیں کرے گا ابھی وہ فائزہ کو زبردستی اپنے کمرے میں لے جا رہے تھے کہ ادنان گھر میں داخل ہوا اور یہ سب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا ادنان نے فوراں فائزہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا کر فائزہ کو اپنے قریب کر لیا ادنان کی والد نے ادنان کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور ادنان کو بولنے لگیں کہ بیٹا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے پاگل ہے اس نے مجھے مارا ہے اور مجھے ادنان چیخ رہا تھا چپ کر جائیں آپ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے بابا میں اندھا نہیں ہوں کاش میں اندھا ہوتا ادنان نے فائزہ سے معافی مانگے کہ وہ غلط تھا اس نے فائزہ کو غلط سمجھا فائزہ اور ادنان دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح تھے کیونکہ جو بات وہ اپنے بابا کے لئے سن رہا تھا کوئی بھی سنتا تو ایسے ہی ردی عمل دیتا ادنان بہت ہمت کر کے فائزہ کو بولا کہ فائزہ تم رپورٹ کرو میرے بابا کے خلاف یہ سن کر فائزہ حیران و پریشان ادنان کو دیکھ رہی تھی ادھر گھر میں ادنان کے بابا نے سب کو یہ بتایا کہ فائزہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے مجھے مارا اور کھانا دینے سے انکار کیا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اگلے دن فائزہ نے رپورٹ درج کروا دی اور پولیس ادنان کے بابا کو گرفتار کر کے لے گئی یہ سب پورے خاندان کے لیے ایک جھٹکا تھا کیس شروع ہوا ہر کوئی فائزہ کو چپ رہنے کا بول رہا تھا کہ لڑکی ذات ہو ایسے سب کے سامنے یہ سب بولنا بہت غلط ہے اب بھی فائزہ کو غلط ٹھہرایا گیا اور کیس ختم ہو گیا فائزہ کو انصاف نہیں ملا انصاف ملتا بھی کیسے یہاں تو پیسہ بولتا ہے پولیس کو پیسہ چاہیے کورٹ میں پیسہ چاہیے ہر جگہ انصاف پیسے والوں کو دیا گیا آج پھر ایک بیٹی ہار گئی تھی اور جیتا تو صرف پیسہ کورٹ سے باہر آ کر فائزہ کے بھائی نے ادنان کے بابا پر فائرنگ کر دی اور وہ اسی وقت جان کی بازی ہار گئے یہ انصاف تھا اگر یہ انصاف ہماری عدالت کر لیتی تو آج ایسا نہیں ہوتا فائزہ نے اس حادثے میں اپنا سب کچھ ہی کھو دیا اپنا بھائی اور آج شاید اس نے پھپو کو بھی کھو دیا تھا اور ادنان کو بھی یہ کہانی نہیں ہے یہ وہ درد ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دس لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے انصاف کے نام پر صرف پیسہ چلتا ہے اور پھر ہم بولتے ہیں کہ ایسی ایسی وبا کیوں آ گئی ہے لوگ کیوں مر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا ایسا انصاف جو غریب اور امیر سب کیلئے ایک جیسا ہو وقت اور حالات انسان کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں اور ایسے وقت انسان کو چپ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم چپ رہ کر لوگوں کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ حد سے آگے بھڑ جائیں